اگر تین افراد دو دو حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی تین افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں سات حصے ہی ضروری ہیں جب تک وہ سات حصے نہیں ہوں گے قرمانی نہیں ہوگی یہ بالکل غلط ہے گائے میں زیادہ سے زیادہ ساتھ حصے ہو سکتے ہیں کم سے کم چھ بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں نہیں آئی بات سمجھ میں مثال کے طور پر دو آدمی گائے لے کر آئے آدھی ایک ہی ہو گئی آدھی ایک ہی تو دو حصے ہو گئے تین آدمی گائے لے کر آئے ون تھرڈ ایک ہی ون تھرڈ ایک ہی اب یہ نہیں کہ یہ ون تھرڈ میں آگے مو والا حصہ تمہارا بیچ والا پوری گاہے میں بنتڑ چار آدمی گاہے لے کر آیا یا ایک آدمی لے کر آیا تین آدمیوں کو حصے بیچ دی اس نے ٹوٹل چار برابر حصے کر دی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تین آدمی ہیں تو ایک چار حصے لے دو آدمی ہیں تو ایک چار حصے لے گا ایک تین حصے لے گا یہ ضروری نہیں ہے سمجھ رہے ہو تو اس تکلف کے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کر لیا تو بھی غربانی ہو جائے گی تو یہ سات سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے سات سے کم چھ بھی ہو سکتے ہیں چھ برابر برابر اس سے کر لیے جائیں ٹھیک ہے اچھا گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو گائے یا اونٹ میں جب سات لوگ یا چار لوگ یا تین لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں گائے کے ساتھ حصے جو کیے جائیں گے یا تین یا چار حصے وہ تول کے کرنا ضروری ہے اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے چاہے سارے راضی بھی ہوں کیونکہ گوٹ سودی اموال میں سے ہے ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی کیونکہ جب ہم حصے تخصیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شرہ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے خرید و فروغ کا کہ آپ کیا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے ربائے سود ہے جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا لہذا یا تو تول کے تخصیم کریں یا سود اسے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ ساتوں حصوں میں کلیجی ملا دیں کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے یہ سودی احکام ہے سمجھ میں آجائیں ٹھیک ہے نہیں آئیں تو وہ پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا سمجھا دوں گا ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں سمجھ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی زبا ہوگی سات حصوں میں ڈیوائٹ کیا اس کو ساتوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی سمجھتے ہو اور کلیجی کے بھی سات حصے کی یہ شروع میں ساتوں میں تھوڑا تھڑا گوش بھی رکھ دیا تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوش میں بھی سود کا حکم نہ ہو مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے دس روپے کے بدلے آپ نے نو روپے خریدے تو نجائز ہو گیا نا لیکن نو روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لوگے آپ تو مخالف جنس جب ملا ہوگے تو ادھر جب ایک روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا تو ادھر اگر گوش زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوش کے مقابلے میں ہو جائے گی تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا ہیلے کی دو قسمیں ایک ہیلہ وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے ایک ہیلہ وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ ہیلہ جائز ہیلہ ہے آج کل بعض اسکولرز ایسے آگئیں کہ نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں تو ہیلہ تدبیر کے معنی میں کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے موسیقی